مرحبا رحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو چیری پائی کی ریسپی دے رہی ہوں جو کہ بہت چیپ ہے اور بہت ہی ایزی بنتی ہے اس کے انگریڈین سے یہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے یہ ایک ٹی سپون میرے پاس نمک ہے ایک کپ مکھن جو کہ چل ہے میں نے اسے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیا ہے اور یہ پانی یہ بھی ٹھنڈا تو سب سے پہلے میں اب اس کو آپ کو بنانا بتا رہی ہوں کہ کیسے اس کو بنائیں گے یہ اس میں میں نمک ڈال دوں گی نمک میں نے ڈال دیا اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی نمک کے ساتھ مکس ہو گئے اب اس میں میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے مکھن ڈالوں گی اور اس کے ساتھ اسے میں مکس کروں گی ہاتھ سے مکس کر لوں گی کیونکہ یہ سارا کام ہاتھ سے ہی ہوگا یہ ایک کپ میں نے مکھن لیا ہے یہ اسی طرح میں باکی کا مکھن بھی اس میں ڈال کے تو اسے مکھن بیدے کے ساتھ اچھی طرح سے میں نے مکس کر لینا ہے اسے مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل کرمز کی طرح بن جائیں میں نے اسے اچھی طرح سے کر لیا یہ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہو گیا یہ بلکل کرمز کی طرح ہو گیا اور اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے پانی زیادہ نہیں ڈالنا اسے میں ایک ایک پانی بھی یاد رکھیں بلکل چل ہونا چاہیے یہ ڈیٹ ڈیبل سپنگ میں ڈالیں اور اس میں اس کے ساتھ میں اسے ڈالنگ İzper میں اسے ڈالنگ میں ڈالنگ میں ڈالہ آپ ڈال As کو ڈالیں بھیistle اسے ڈالنگ بس یہ اکے اب اس میں میں اور پانی نہیں ڈالوں گی اس میں میں اس میں رول کر لوں گی یہ تقریباً میں نے 3 ڈیبل سپونس میں پانی ڈالے اس کو زیادہ نہیں گوننا ہوتا بس یہ ہو گئے میرا اب میں اس کے دو احسے کر لوں گی یہ دیکھیں اور اسے میں ڈک کے تقریباً آدھے گھنڈے ہی لیے فریج میں رکھ دوں گی جب تک میں اس کی اندر کی فلنگ ریڈی کروں گی چیریز کے ساتھ تو اسے ہم آدھے گھنڈے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں اوپر سے میں اسے فائل کر دوں گی یہ میں نے سٹوبریز لی ہے ایک کپ سٹوبریز تھی اس میں میں نے ایک کپ چینی کا ڈالے اور تھوڑا سی میں نے اس میں سینیمن ڈالی ہے پسی ہوئی اور اسے اب میں اتنا پکاؤں گی کہ اچھا سا جیم کی شکل کا ہو جائے گا یہ میری سٹوبریز چیری کی فلنگ ہے جو میں نے ریڈی کر لی ہے اسے تقریباً مجھے آدھا گھنڈہ میں نے اس کو پکایا ہے اور یہ اچھا سا بہت ہی ٹیسٹک میرا جیم ریڈی ہو گیا ہے میں اسے اب روم ٹیبریچر پر میں اسے ٹھنڈہ ہونے کے لیے رک دوں گی اور اس میں سے یہ کپلیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ بہت ایزیلی ریموو ہو جائیں گی میں ان کو نکال لوں گی اس میں سے اور پھر اسے میں اپنے پائی میں ڈالوں گی جب تک اسے میں روم ٹیبریچر پر ٹھنڈہ کرتی ہوں اور میں اپنی پائی بھی اسے ریڈی کر لوں گی اور پھر اسے ہم اس میں ڈال دیں گے اور ابھی میں اسے بس ایک دو منٹ کے بعد میں اس کا چھولا بند کر دوں گی یہ اب اسے میں پیل لوں گی یہ میں نے نکال لیا ہے اب میں اسے پہلے ایک پارٹ لڑوں گی ایک کو کروں گی اسے سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں اور پہلے میں فلور پہ یہ میں دہ دیسٹ کر دوں گی اور پھر اسے ہاتھ سے میں تھوڑا سا اسے دباننا ہے یہ ٹوٹے گا لیکن کوئی مسئلہ نہیں یہ بن جائے گا اس کو میں نے بیلنا ہے اسی طرح میں پیلن پہ بھی اور اسے میں بیل لوں گی اور اسے میں بیل لوں گی اور اسے میں بیل لوں گی اور نمین پھر اسے میں اور نے اسے میں بن جائے اور اسے بھی Stacy سفر کو ہیں اس میں میں یہ تھوڑے سے فوق کے ساتھ تھوڑ کر دوں گی تاکہ ایر اس کے اندر نہ رہے اور اسی طرح میں دوسرا بھی اس کا بیل لوں گی اور پھر یہ پہلے میں جو میں نے اپنا مکسر بنایا ہے چیری کا وہ میں اس میں ڈال کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دوسرا بھی میں نے بیل لیا ہے اسے میں نے فائل پر رکھ کے بلا یہ تھوڑا سٹکی ہو گیا تھا لیکن یہ آرام سے اب بیل گیا آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا مشکل ہوتا اسے اسی طرح فائل رکھ کے تو اس کے اوپر آپ اسے بیل سکتے ہیں تو اب میں اس کے اوپر آپ کے چائے تو اسے پلین بھی رکھ سکتے ہیں چائے کوئی آپ اس کے ڈیزائن بنا لیں میں یہ ڈیزائن بنا رہی ہوں گڑپ کے ساتھ یہ آپ پہ ڈیزائن کرتا ہے آپ کسی طرح کبیج بنا سکتے ہیں یہ میں سی طرح سارے لیں کالنگیس میں سے موسیقی 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 سارا کٹلیاں میں نے ساری ریموو کر دیتی وہ تیزی سے ہو گئی تھی کیونکہ وہ ساری اوپر آگئی تھی اس لیے وہ بہت آسانی سے ہو گئی تھی یہ میں نے اس میں ڈال دیئے آپ یہ سٹوبری کا بھی بنا سکتے ہیں اپل کا بنا سکتے ہیں یہ کسی کا بھی کوئی سا بھی آپ فروٹ لے سکتے ہیں جو پانی چھوڑنے والا ماں اسے آپ بنا سکتے ہیں یہ میں نے بنا لیا اپنے اس کے اوپر یہ جو میں نے دوسرا کرسٹ بنا کر رکھا ہے یہ میں اس کے اوپر بھی خوڑ کر ہوں میرا ٹوڑ گیا لیکن کوئی بات نہیں یہ مثل کالم کے ساتھ کیونکہ بہت نرم تھا یہ میں نے命 کیا نویتا ہے گیا جائے رکھا 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 یہ جو میں نے نکالے تھے دل اس میں سے جو میں نے یہ بنا کے یہ میں اس کے ساتھ لگا دوں گی آپ کو اس بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ اب ریڈی ہو گئی ہے آپ اسے یہ میری پائے ہے اسے میں نے آئس کریم کے ساتھ سارو کیا ہے Vanilla آئس کریم کے ساتھ آپ اسے سمپل کریم کے ساتھ بھی سارو کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی بنی ہے آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں ہزارہ ہزیں ہزارہ 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 ہerdام